آدم ناظرین میں محمد عظیر الدین آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہیچنیوز میں آئیے نظر دالتے ہیں تفصیلات کے جانے ہیچنیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر منجیرہ ندی کے بہنے والے پانی نے زلے انتظامیہ کو سڑک بند کرنے اور تلنگانہ اور مہاراستہ کی سرحدوں کے درمیان ٹرافک کی نقل و حرکت کو محدود کرنے پر اکسایا زلے میں شدید بارشوں نے فصلوں اور سڑکوں کو نقصان پہنچایا خومی شہرہ 63 کو آرزی طور پر بند کر دیا گیا تھا کیونکہ سری رام ساگر پروجیکٹ میں بھاری عام دورفت ہو رہی تھی حکام نے بتایا کہ آرمور اور نظام آباد کے درمیان مین روڈ کو بھی بند کر دیا گیا تھا کیونکہ آرمور میں دھوبی جھیل بہ رہی ہے دگر آبی زخائر بھی فل ہو چکے ہیں مسلسل بارشوں سے کسانوں کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا دھان سویا اور دگر فصلوں کی کاشت متاثر ہوئی دوسری پاس شادی کرنے کا ارادہ رکھنے والے سرکاری ملازمین کو پہلے اپنے متعلقہ محکومے کو متعلق کرنا ہوگا اور ضروری اجازت حاصل کرنے کے بعد ہی آگے بڑھنا ہوگا ریاستی حکومت نے ایک تازہ نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جس میں اس نے ہر سرکاری احلکار کو اپنی ازدواجی حیثیت کے بارے میں متعلق کرنے اور ضروری اجازت حاصل کرنے کے بعد ہی دوسری شادی کے اہل ہونے کی ہدایت کی ہے نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مرد یا خاتون ملازم جو دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے پہلے اپنے شریک حیاث سے خانونی علاہدگی اختیار کرنی ہوگی اور متعلقہ محکومے کو اس کی ادلہ دینا ہوگا پہلے بیوی شہر کو اتراز ہونے کی صورت میں ملازم کی دوسری بیوی شہر سرکاری سہولیات حاصل کرنے کا حق دار نہیں ہوگا اگر کوئی سرکاری ملازم متعلقہ محکومے سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرتا ہے اور مدت ملازمت کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو اس کی دوسری بیوی شہر ان کے بیچے ہمدردی کی بنیاد پر ملازمت حاصل کرنے کے حق دار نہیں ہوں گے ریاستی حکومت پہلے بیوی کے بچوں کو ترجیح دے گی سری لنکا کے صدر راجہ پکس جمعیرات کو دوپہر کو سعودی ائرلائن کی پرواز اس وی سیون ایٹ ایٹ پر سنگاپور کے لیے روانہ ہوئے یہ انکشاف مالدیب کے ایک جزیرے نے نیوز کٹر کو کیا ریپورٹ کے مطابق پرواز کو جدہ میں ائرلائن کے دفتر نے جاری کیا تھا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ تین دگر افراد بھی تھے جن کی توقع ہے کہ وہ ان کی اہلیاں اور دو محافظ ہیں تازہ ترین پیشترفت میں گلے فیس کے مظاہری نے مبینہ طور پر تمام سرکاری امارتوں بشمول ایوان صدر ایوان صدر اور وزیر اعظم کے دفتر کو واپس حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا شہری ہوابازی اور اسٹیل کے مرکزی وزیر جیوتی رادیتیا ار ایم سندھیا نے جہشنبے کے روز تریبیندرم اور کوچی ہوای اڈوں کو ہندوستانی جذبے کا مظاہرہ کرنے اور سری لنکا جانے والی کم از کم ایک سو بیس پروازوں کو اتنے کی اجازت دینے کے لیے صراحہ جبکہ متعدد ممالک نے شہریوں کو سری لنکا کا سفر کرنے سے خبردار کیا ہے سری لنکا میں ہندوستانی ہائی کمیشن نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح نئی دہلی جذرے کی خوم کی متعدد تاریخوں سے مدد کر رہی ہے لگاتار بارش کے پیش نظر پونے میں اگلے دو دنوں کے لیے ریڈ ارلر جاری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ حکام نے زلے کے سیاحتی مخامات پر دفاع 146 جس میں متعلقہ علاقے میں چار یا اس سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی ہے بھی نافذ کر دیا پونے شہر اور زلے میں پچھلے کس دنوں سے موصل ادھار بارش ہو رہی ہے زلے کلیکٹر راجش دیش مک نے سی آر پی سی کی دفاع 144 کے تحت ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں اگلے چار دنوں تک سیاحتی اور ٹریکنگ مخامات پر پانچ یا اس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی لگائی گئی خلاؤں تاریخی مخامات آپشاروں اور دیگر سیاحتی مخامات پر جہاں دفاع 144 نافذ کی گئی ہیں ان میں سنہا گھڑ لوہا گھڑ راجگھڑ اور ویسا پور کے خلے کے ساتھ ساتھ اندر بن ٹریک راجمہ جی ٹریک اور دیگر مشہور مخامات شامل ہیں جو سیاحتوں اور ٹریکروں کی کسرس سے آتے ہیں دریانسنا پونے مینسپل کارپوریشن نے تمام نیچی فرمو بشمول شہر اور اس کے آس پاس کی آئی ٹی کمپانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو بھاری بارش کی وارننگ کے پیش نظر گھر سے کام کرنے کی ترغیب دے جمعیرات کو یہاں کے خریب انڈین فارمرز فورٹیلائزر کوپریٹیو لیمیٹیٹ کے تین سو پچاس کروڑ پی کے نینو یوریا پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا جنوبی ہندوستان کے پہلے نینو یوریا پلانٹ کی بنیاد چودہ جولائی کو پنگلور میں لگ بھگ تین سو پچاس کروڑ پی کی سرمایہ کاری کے ساتھ رکھی جائے گی فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو نبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو موسیقی